اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میرا نام مہدی علی قازمی ہے اور میرے متعلق ایک دو دن سے کچھ ویڈیوز بنائی گئی یقین کرے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں انہیں ریپلائی کروں کیونکہ میرا خیال ہے کہ ریپلائی کرنا صرف ٹائم ویسٹ کرنا ہے لیکن میں یہ آج ون سیٹ آل ایک لاسٹ آنسر دے رہا ہوں اس کے بعد میں ان چیزوں کے اوپر اپنا وقت ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ میرا کیس فوکس جو ہے وہ کیس کے اوپر ہے اور ہم جب بھی کسی بڑی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ڈائی ورڈ کرنا کی پوری کوشش کی جاتی ہے آج میں کچھ چیزوں کو جو میرے اوپر پانچے چیزیں کوئیسٹنز کی گئیں میں ان کا جواب دینا چاہوں گا اور ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھئے گا اور یہ میں مختلف یوٹیوب چینلز کو سینڈ کر دوں گا اور یہ کسی ایک کی بھی پروپرٹی نہیں ہے اور کائنڈلی مجھے کوئی بھی یوٹیوب چینل یہ نہ بولے کہ میرا نام لے کر ایک الگ سے ویڈیو بنا دے کیونکہ یہ میں ایک ہی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اسی کے اندر سب چیزیں میں ڈسکس کروں گا سب پوائنٹس دیکھیں سب سے پہلی میرے اوپر ایک الزام لگا جی کہ میں نے اور میری وائف نے بھاگ کے شادی کی ہے اور مقافات عمل کے نتیجے میں میری بیٹے بھی بھاگ گئی سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ جی اللہ نہ کرے یہ وقت کسی کے اوپر آیا کسی دشمن کے اوپر بھی ایسا وقت نہ آئے میں جہوں آج اپنے ایویڈنسز کچھ سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو میں اپنی شادی کی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میری شادی جو تھی وہ بھاگ کے ہوئی تھی یا ایک ٹرڈیشنل پاکستانی دیسی شادی جو ہوتی ہے وہ ہوتی میں بھی آپ کو اپنی ویڈیو لگا کر دکھاتا ہوں جی میں ایک منٹ میں کیمرہ پکڑ رہا ہوں یہ میرا کمپیٹر ہے جی یہ میری شاڈی کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے گرونز مہندی یہ مہندی کی ہے ٹھیک ہے میں فاس فاورڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ سب لوگ مہمان بیٹھے ہوئے یہ مہندی ہے یہ میری والدہ ہے مختلف مہمان بیٹھے ہوئے اور یہ تاثر دینے کوشش کی جا رہی ہے جی کہ جیسے یہ دیکھئے یہ تاثر دینے کوشش کی جا رہی ہے جی کہ شادی میں پسندیدگی نہیں تھی یہ شادی بھاگ کر کی ہے پہلے تو یہ بولا گیا کہ بھاگ کے شادی کی ہے یہ میری والدہ کھڑی تھی ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لے کہ یہ بھاگ کے شادی تھی جی ہے اب میں اسے آگے کرتا ہوں تاکہ فاس فاورڈ کر کے آپ کو یہ مہندی کا فنکشن تھا یہ میری امی ہے یہ میری ساز ہے ٹھیک ہے یہ میری مہندی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلوز کر کے میں اس سکرین کو بھی بڑھا کر دیتا ہوں مجھے یہ چیزیں انتہائی پرسنل ہوتی ہیں کسی بندے کی یہ شو کرنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی یہ میرے والد صاحب ہے جی ٹھیک ہے یہ میں بیٹھا ہوں یہ اب شادی کی ویڈیو ہے یہ میری وائیف ہے جی ساتھ میں ٹھیک ہے مجھے یقین دی رہے ہیں اس کو دکھا کر آج خوشی نہیں اور ہی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں پبلک اس کو نہیں کرنا چاہ رہا تھا کسی بندے کی بیٹی پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے جی یہ ہم گھر میں آگئے ہیں اب یہ دیکھیں جی یہ تمام رسمیں یہ جس کو پنجابی میں گھوڑا پھڑا ہی بولتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ بھاگ کے شادی کا نتیجہ ایسی ہوتا ہے جی بھاگ کے شادی ایسی ہوتی ہے پاکستان میں اب یہ ولیمہ کی نیکسٹ فوٹو آئے کی جی نیکسٹ ویڈیو ٹھیک ہے یہ ولیمہ ہے یہ میری والدہ ہیں جی میں ایک دفعہ پھر بگا دوں یہ میری والدہ ہیں جی ٹھیک ہے اب کم از کم انسان کو کسی کے بارے میں اچھے اتنے بڑے بڑے بلندر قسم کے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے یہ تو تھی جی اس کے علاوہ جی ولیمہ کے اندر ہم نے بڑا زبردست فنکشن میں ویڈا کیے تھے مجھے نہیں پتا آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ولیمہ کے اندر جی ہم نے یہ دیکھیں جی باگ کے شادی ایسی ہوتی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے یہ باگ کے شادی تھی جی میری یہ تھی جی ہماری باگ کر شادی جو مشہور کی گئی اس کے بعد میں آپ کو تصویریں بھی دکھاتا ہوں کیونکہ آج میں رکھوں گا نہیں میں اپنے سارے ایویڈنسز دوں گا یہ دیکھیں جی یہاں پہ کتنی آل بمز پڑھی ہیں آل بم نمبر ون یہ آل بم نمبر ون آل بم نمبر ٹو آل بم نمبر ٹری آل بم نمبر فور آل بم نمبر فائیو یہ پانچ آل بمز ہیں جی میری شادی کی جو بنوائی نہیں تھی یہ دیکھیں جی پاکستان میں باگ کے شادیاں ایسی ہوتی ہیں میں یہ چیزیں پبلک نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ ایلیمنٹس اس چیزوں کو آپ کو مجبور کر رہے ہیں جی کہ آپ ان کو پبلک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں ہی ہوں جی کوئی اور نہیں ہے میں نے کسی اور شخص کی فوٹو نہیں لگا لی ٹھیک ہے یہ آل بم نمبر ون تھی آئی آئی ہوپ کہ یہ اندر دیکھ رہی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ سب ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ میری مہندی کی تصویریں ہیں یعنی مہندی والی آل بم ہے یہ نکاہ ہے جی یہاں سے نکاہ ہو رہا ہے یہ میرے والد صاحب ہیں ٹھیک ہے یہ میرے والد صاحب والدہ یہ یہ تصویر دیکھئے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو نکال کے دکھاؤں یہ میرے بو اور میری امی اور میرا نکاہ کا فوراں بات ٹھیک ہے پاکستان میں جی بھاکی شاہدیاں ایسی ہوتی ہیں افسوس ہے کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں آل بم ٹھیک ہے یہ ساری میری آل بم شاہدی کی ہے یہ ولیما ٹھیک ہے یہ سب جتنی بھی ہیں میں ان کو کسی بھی صورت میں پبلک نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ مجھے کوئی بینفٹ نہیں ہے اس کو کرنے کا لیکن کچھ لوگ یہ بولنا شروع ہو گیا جی کہ کسی کے کہنے کے اوپر کہ میں بھاکشہ بھی کی تھی اس لئے مقافت عمل کے نتیجے میں یہ حرکت ہو رہی ہے بھائی اب آپ کے سامنے مقافت عمل دیکھ لیں یہ یہ کہا گیا جی کہ میرے باب میں پہلے یہ کہا گیا باب میں یہ کہا گیا جی میں آپ تو راضی نہیں تھے میں نے آپ کو اپنی والدہ والد کی تصویر پوری شادی میں وہ بھی دکھا دی ویڈیو میں بھی دکھا دی یہ تو تھا ایک چیز سوری میں چونکہ میں ویلوگر نہیں ہوں تو میں آپ کو بہترین طریقے سے میں ویڈیو نہیں بنا سکتا اور بڑی لمبی چیزی ہو جائے گی اچھا جی اس کے بعد اور کیا تھا شادی کی مووی ہوگی شادی کی پکس ہوگی تیسری چیز کہ جی میرے تو مابا بھی کوئی اور ہیں اور کسی اور نے مجھے لے کر پہلا ہوگا تھا ٹھیک ہے بھائی کسی کے اوپر بھتان لگا دینا بڑا آسان ہوتا ہے ویسے ایک چیز سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میرا شناختی کارڈ نادرہ کا میری کیس فائل کے ساتھ لگا ہوئے ہیں اور اس میں میری ولیت لکھی ہوئی ہے یہ میری وہ پرچی ہے جی محکمہ حفظان صحت منسپلٹی سیالکورٹ نمبر ریجسٹرڈ پیدائش فلاں فلاں تاریخ پیدائش فلاں فلاں تصدیق کیا جاتا ہے مہدی علی قاظمی پسر سید سلامت علی قاظمی محلہ میں آنا پورا ریپورٹ حسب زابطہ منسپل ریجسٹرڈ درج کی گئی ہے تاریخ دستخط پیدائش وامواد ہیلڈ سینٹر ٹھیک ہے پتہ نہیں آپ کوئی دکھ رہا نہیں دکھ رہا یہ اس وقت کی ایک پرچی میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ تو تھی جو ریجسٹریشن کی پرچی تھی یہ اے جی میرا بے فارم ٹھیک ہے میں اس کو کوشش کرتا ہوں آپ کو کلیر ہو کے دیکھیں پہلے کہ حکومت پاکستان تنظیم ریجسٹریشن وزارت داخلہ فارم بے اسلامت علی قاظمی ولد سید نجابت علی شاہ زوجہ ناہید قاظمی دختر سید محمد سین وغیرہ وغیرہ ان کا آئی ڈی گارڈ نمبرز اور ان کی اولاد یہ دیکھیں سب سے پہلے اوپر میں کوئی غلط بھی نہیں آپ سے نہیں کر رہا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھئے ایک ہی اولاد ان کی پوری لکھی ہوئی ہے اور میں اب آپ کو ڈیٹ اپ برچ بھی تکھا دیتا ہوں یہ نیچے یعنی ڈیٹ جو جس ڈیٹ کو یہ بنا تھا حالانکہ مجھے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں کوئی جو بھی بول رہا وہ بھی جج نہیں ہے کہ میں اس کے سوالوں کے جواب دوں لیکن پھر بھی یہ ہو گیا دوسرا تیسرا پوائنٹ کی اب چوتھا پوائنٹ زین اولاد دین لیکن زین میرے ایک کزن ہے ان کا بیٹا ہے اور میری با خدا میرا قطعی 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 کوئی رہادہ نہیں کہ میں بچی کی شادی اس سے کرتا ابھی بھی میرا کوئی رہادہ نہیں اتنا سارا کچھ ہو جانے کے بعد اگر مجھے بیٹی میری واپس مل بھی جاتی ہے جو انشاءاللہ ملے گی تو تب بھی میرا کوئی رہادہ نہیں ہوگا کہ میں اس کی شادی کروں یہ قرآن پاک ہے ٹھیک ہے میں اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے وہ خاتون میری بہن بیٹیوں جیسی ہیں یہ قرآن پاک ہے جی میں یہ بھی تھی خاتون بعد میں کہیں کہ وہ اوپر کا کور ہی پکڑا ہوا تھا اندر تو خالی کتاب تھی یہ پورا قرآن ہے جی ٹھیک ہے یہ میں سر پہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے نہ اپنی بچی کو کبھی فورس کیا کہ وہ زین کے ساتھ اس کی شادی کریں ہم نہ کبھی بچی کی شادی گھر میں ڈسکس ہوئی نہ میری بیٹی نے کبھی مجھے بتایا نہ اپنی ماں کو بتایا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے نہ میرا کوئی ابھی بھی ارادہ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی زین سے کروں گا اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کا کہر میرے پر ابھی نازل ہو اور میں یہیں سے جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اٹھنے کی مجھ پر نوبت نہ آئے نہ میں نے کبھی زین کے لئے فورس کیا نہ میں نے کبھی بچی کو مارا نہ میں نے اسے کبھی پیٹا نہ میں اسے ڈانٹا تھا بڑا ریئر ڈانٹا جاتا تھا کیونکہ دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ کوئی شخص کسی اپنی اولاد کو ڈانٹا نہیں تو یہ ایک غلط بھی آنی ہوگی بڑا ریئر ڈانٹا تھا بڑا ہی ریئر اور مارنا تو میرا خیال ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے بچی کو لازٹ ٹائم کب مارا تھا میرا حالت تین چائے سال شاید ہو گئے ہوں گے وہ بھی کسی جب یہ چھوٹی تھی میرا حالت دس سے ایک سال دس گیارہ سال تو اس کے علاوہ میں نے اس کے علاوہ میں نے کبھی سختی جو بے فضول سختی ہوتی ہے میں نے نہیں کی آج میں سوچتا ہوں اگر میں یہ سین جیسے لب میریج کا بولا جا رہا ہے تو اگر یہ لب میریج والا سین ہے جو کہ مجھے پتہ ہے کہ نہیں ابھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ سین دوسرا ہی ہے کیونکہ میرا دل یہ مانتا نہیں ہے کہ میری بچی جس حالات میں دئی ہے وہ یہ والا مسئلہ ہو کیونکہ اس نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں یہ بڑا اینڈ سٹیپ ہوتا ہے پہلا سٹیپ کبھی بھی انسان یہ نہیں لیتا تو اس میں سین ہو رہی ہے انشاءاللہ کیس کوٹ میں ہے وہ میں زنیرہ سے مخاطب ہوں اس سے بڑھ کر اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو آپ بھی چھوڑ دو اور میں بھی چھوڑ دیتا ہوں اللہ جس خدا کا میں نے اس کتاب سر پر رکھی ہوئی ہے میرا خیال ہے میں نے اسے گواہ بنا لیا ہے کہ میں نے کبھی ذہن سے اس چیز کا کبھی نہ اس کے لیے کبھی خواہش کا میرے دل میں تھی اور نہ کبھی آلندہ ہوگی نہ ہی میں نے بچی سے کسی ذہن چھوڑے کسی اور رشتے کے لیے بھی میں نے کبھی کیا ہو اور جیسے ابھی ایک لازٹ انٹرویو میں بولا کہ چار مہینے سے اس کی شاپنگ ہو رہی تھی شادی کی تو خدا میرے اوپر ابھی موت دے دے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں بچی کی شادی تو ہم نے بھی اس سوچی بھی نہیں کہ بچی تو بہت چھوٹی تھی اور میں آج بھی اگر مجھے وہ ملتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں آج بھی اس کو ایک ایج جو ہوتی ہے انسان کی پختگی کی جو میرا خیال ہے کہ بیس بائیس سال تک لڑکی اپنی پختہ عمر میں آ جاتی ہے تو میں اس سے پہلے اس کی شادی نہیں کروں گا اگر میں اپنی مرضی کروں ہاں اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ جی اٹھارا نہیں کیونکہ سندھ کا لا بھی اٹھارا سال ہے اور ہمیں اسے ماننا بھی پڑھتا ہے پاکستان کا لا ہے تو وہ ایک ایج چیز ہے ایک اور پوائنٹ ایک لاسٹ یہ تو میں نے پوائنٹ کلیر کر دیا ایک اور چیز جی میں نے بہت سے لوگوں کے پیسے ہم لوگوں نے دینے ہیں فیم میرے اوپر کیسز ہیں میں سید میدینی کازمی نہ میں نے کسی کے دس روپے دینے ہیں یہ کتاب اللہ کی کتاب سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں نہ میں نے کسی کے دس روپے دینے ہیں نہ میں نے میرے والد صاحب نے کسی کے دس روپے دینے ہیں نہ میری مان جو جن کی ڈیٹھ دوزار دس میں ہوگی تھی انہوں نے کسی کے پیسے دینے ہیں نہ میری وائف نے اور میرا حیال ہے کہ بچیوں کی تو باتیں نہیں کی جائے سکتی کیونکہ بچیوں میں چھوٹی ہیں اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں فیملی خاندان میں اپنے ماہوٹ کی کلوتی اولاد ہوں اور یہی وہ انسان ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ یعنی وہ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے میرے اوپر نہ کوئی کیسز ہیں نہ ایف آئیے کے کیسز ہیں اگر کوئی میرا نام لے کر یہ بتا دے کہ جی میں نے کسی سے غبن کیا ہے یا کسی کے پیسے دینے ہیں یا میں بھاگا ہوں تو پہلی چیز میں سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دوں میں سولہ سال سے یہاں رہ رہا ہوں میرے پورے جو رشتگار ہیں وہ مجھے میرے گھر میں آکے ملتے ہیں میرے پورے برادری کو پتا ہے میں کہاں رہتا ہوں اور مجھے تو باہر میرے جو ہماری جو بیسیکلی مارا جو خاندان ہے خاندان سے مراد کزن خالہ پھپو مامو اس قسم کی جو چیزیں ہستیاں ہوتی ہیں ہم سب امریکہ دبائی اس طرح پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بڑی دفعہ افر کیا کہ جناب آپ ادھر آؤ دبائی میں سٹل ہو امریکہ میں ہو میں دبائی گیا تھا ایک مہینے ڈیڑ مہینے کے لیے لیکن مجھے وہاں کا ماہول پسند نہیں آیا میں واپس آ گیا میری یہاں پر ایک اچھی جاب ہے جی میں اللہ کا شکر ہے اتنا کمالیتا ہوں کہ مجھے کسی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں یہاں پر اپنی بچیوں کا حلال طریقے سے پیٹ پالتا ہوں چھوٹی سی ایک نوکری ہے میں نے کروڑوں کا غبن کیا ہوتا تو میں کرائے کے گھر میں دکنی کھا رہا ہوتا میرا بی بی یہ کرائے کا گھر ہے جی میں اس میں رنٹ پر رہتا ہوں نہ میرے پر گاڑی ہے نہ ہی میرے بس موٹسائیکل ہے ٹھیک ہے میں ایک بڑا لگا بندہ سا آدمی ہوں جو سیلری ہوتی ہے اس کے اندر میرا مہمے کا گزر بسر ہوتا ہے اور حلال طریقے سے میں چلتا ہوں نہ میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں دس روپے بھی میں یہ چیز ختم کر رہا ہوں آج اس کے بعد میں کوئی بھی ویڈیو کچھ بھی بناتا رہے ہیں ہوں اب کوئی جو مرضی بول کریں آہ